فرمایا کہ جب ایک مومن شخص کو فرشتے جب ایک مومن دنیا سے کوچ کر کے دنیا سے کوچ کرتا ہے اور روانہ ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوبصورت چہروں والے سورج کی طرح روشن چہروں والے سفید چہروں والے خوبصورت سفید سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ان کے پاس جنت کی ریشم کا ایک ٹکڑا کفن کے طور پر موجود ہوتا ہے اور وہ جنت کی خوشبویں بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں یہ فرشتے اس حالت نظام میں مبتلا شخص سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں حد نگاہ کے فاصلے پر یعنی دور اس سے یہ جو فرشتوں کا ایک پرہ ایک گروپ آتا ہے یہ حد نگاہ کے فاصلے پر یہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر حضرت اسرائیل مالک الموت خود اس شخص کے پاس اس مومن کے پاس تشریف لاتے ہیں مومن کے سرحانے آ کر بیٹھ کے اس کی روح کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں نکل اپنی رب کی رضاں اور خوشدودی کے لیے یعنی اس کو کس کی خوشخبری دی جاتی ہے رب کی رضا اور خوشدودی کی خبر دی جاتی ہے اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ جب ملک الموت اس روح کو مخاطب ہو کے رب کی رضا اور خوشدودی کی خبر دیتے ہیں تو وہ روح اس کے جسم سے کیسے نکلتی ہے جیسے مشرق سے پانی بہ جاتا ہے مختلف حدیث میں مختلف تشبیحات موجود ہیں ایک روایت میں آپ نے فرمایا جیسے مشرق کے موں سے پانی بہ جاتا ہے مشرق ہوتی اس کے موں سے پانی بہ جاتا ہے کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولنے پر اس سے خوشبو اڑ کے نکل جاتی ہے اتنی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے یہ روح فسل کر پہلے ملک الموت کے ہاتھ میں آتی ہے کچھ دیر ہی کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ باقی فرشتے اس روح کو تھام لیتے ہیں اور وہ جنت کا وہ جنت کی ریشم وہ جنت کی ریشم کا وہ وہ ٹکڑا جو وہ اپنے ساتھ جنت کی خوشبو میں بسا ہوا ٹکڑا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اس قفن میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ اس روح کے جسم سے نکلنے کے بعد روح زمین پر ایسی بہترین خوشبو آتی ہیں کہ سارا محول موتر ہو جاتا ہے اور پھر فرشتے اس جنت کے اس جنت کے ریشمی کفن اور جنت کی خوشبو میں رچے بسے کفن میں لپیٹ کر اس روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں روح جس جس آسمان کے دروازے پر پہنچتی جاتی ہے اس کا استقبال دروازے کے کھولنے سے کیا جاتا ہے اور اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جب اس روح کو فرشتے لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہر آنے جاننے والا فرشتہ اس روح کے بارے میں سوال کرتا ہے روح کو لے جاننے والے فرشتے اس کے بارے میں تعرف کرواتے ہیں کہ یہ فلان ابن فلان فلان صفات اور فلان پاکیزہ عمل کرنے والا ہے یعنی اس کی اچھی صفات اس کے نیک عمل کے ساتھ اس کا تار یہ فلان فلان کا بیٹا ہے مثلا آپ سوچیں یہ قرآن پڑھانے والی تھی یہ دین کی دعوت دینے والی تھی یہ بخاری کی تعلیم دینے والی تھی یہ حدیث پر عمل کرنے والی تھی یہ باہجاب تھی یہ نمازی تھی یہ تحجد گزار تھی یہ فرض روزوں سے بڑھ کے مسنون روزے رکھنے والی تھی اس کی اچھی صفات کے ساتھ میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہی ہوں صرف اس کی اچھی صفات کے ساتھ اس کا تعریف کروایا جاتا ہے ہر آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر آسمان پر استقبال کرنے والے فرشتے اس کا تعریف سن کر اگلے آسمان تک اس روح کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر اگلے آسمان کے فرشتوں کے حوالے کر کے اس کو سلامتی کی دعا کے ساتھ الویتا کرتے ہیں یہ ہیں وہ سلامتی کی دعائیں جو اس کو ملتی ہیں اور پھر جب وہ آخری آسمان پر روح پہنچ جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ پرشتے جب آسمان پر لے ساتھویں آسمان پر لے کر روح کو پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام اللیہین میں لکھ دو میرے بندے کا نام اللیہین نیکوکاروں کا جو دفتر ہے یہاں پہ لکھ دو اور اس حدیث میں آرہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دو اس کا نام اللیہین میں لکھ دو اور اس کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دو اسی سے ملتی جلتی حدیث یہی روداند حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مستدحمت میں بھی آتی ہے الفاظ یہی ہیں بس صرف بیچ میں ایک حصے کا اضافہ ہے کہ جب اس روح کو ساتھویں آزمان میں اللیہین میں لے جایا جاتا ہے تو وہ روح اپنے پچھلے اہل ایمان کی اروح سے ملاقات کرتی ہے جس کے عزیز و اقارب جو اہل ایمان تھے جن کی روحیں پہلے اللیہین میں ہیں تو یہ روح ان سے ملاقات کرتی ہے جو جو اس کو مل کر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اللہ ہمیں انہی لیین میں اور جنت کے بالا خانوں میں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ ان خوشی کی ملاقاتوں میں جمع فرماتے نا اللہ جن سے آج بچھڑ کر ہم اتحاس ہیں ہم غمزتہ ہیں اللہ اللہ جنت میں یہ جدائیاں دور فرماتے نا اللہ جس دنیا سے رخصت ہونے پہ ہمارے دیل ہی نہیں کرتا اللہ اس دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہیں اللہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس جنت میں اگلوں پچھلوں کے ساتھ جمع فرما دینا اب جب روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے اس سے ملتے ہیں اور پھر مجھے اس سے پہلے رخصت ہونے والے ہیں ان کے بارے میں روح پچھلوں سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے اور حدیث بتا رہی ہے کہ جب یہ روح پوچھتی ہے کہ فلاں کہاں ہے تو وہ پچھلی ارواح اس کو خبر دیتی ہے کہ وہ آدمی اپنی ماں خاویہ ملے جایا جا چکا ہے اللہمہ جرنا من النار پھر اسی طرح کی یہ حدیث اسی سے بلکل اسی سے ملتے جلتے ہیں الفاظ ابن ماجہ میں بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی ہے اس میں اضافہ یہ ہے کہ اس پاک روح کے لیے فرشتے کیا کہتے ہیں اس پاک روح کے لیے خوش آمد ہے خوش آمدید ہے یہ دنیا میں ایک پاک جسم میں بستی تھی آج اس کے لیے اسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں تو خوشی خوشی داخل ہو جائیں ان دروازوں میں تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے جنتوں کی نعمتوں کی بشارت ہے خوش ہو جائیں اور راضی ہونے والے رب سے ملاقات کی تجھے مبارک ہے یہ جو نیک روح ہیں پرشتے ان الفاظ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اس کے برخلاف مرنے والا اگر کافر ہو تو اس حدیث میں اللہ 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 موسیقی